بسم اللہ الرحمن الرحیم سکیپ نہیں کرنا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے ہمارے خزانے کی کنجی تو آپ کے پاس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں تو کیا ہی بات ہے پکوڑے بنانے کے لیے یہ میرے پاس دو عدد آلو ہیں بڑے سائز کے جن کو میں نے اس طرح کی لمبائی کی شکل میں کاٹ لیا ہے زیادہ لمبائی کی شکل میں بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن میں نے اس کی لمبائی زیادہ نہیں کاٹی اس کے بعد یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا بینگن ہے اس کو بھی میں نے آلو کی طرح اسی شکل میں کاٹ لیا ہے آلو کو ہم ایک بول میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں یہ بینگن بھی ڈال دیں گے اس کے بعد یہ میرے پاس درمیانے سائز کا بریق کٹا ہوا پیاز ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ میرے پاس بریق کٹی ہوئی پالک ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ تھوڑا سا بریق کٹا ہوا ہرا دنیا ہے ہرا دنیا میں نے تھوڑا کام ڈالا ہے کیونکہ میں نے اس میں پالک بھی ڈالی ہے اس لئے ہرا دنیا میں نے کام ڈالا ہے تین سے چار عدد یہ سبز مرچ ہے جو بریق میں نے کٹی ہوئی وہ ڈال دیں گے اس میں آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں نے ساری چیزیں ایسے ہی ڈال دی ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہے میں نے ساری چیزیں پہلے ہی اچھی طرح سے دھو لی تھی لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو ہاتھ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے ہی جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے ون ٹی سپون اس میں لال کڑیوی میرچ شامل کر دیں گے ون ٹی سپون لال میرچی پورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے ون ٹی سپون ہی چاٹ مسالہ ڈال دیں گے بان ٹیبل سپون اس میں یہ دھنیا ہے خوشکت وہ میں ڈال دوں گی یہ تھوڑا سا دردڑا سا کھٹا ہوا ہے تھوڑی سی اس میں ہم اجوائن شامل کر دیں گے تو ٹرائم سالے ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اب ہم اس میں بہت ہی اہم چیز ڈالیں گے جس کے بغیر ہمارے پکوڑے نہیں بن سکتے ہیں وہ ہے بیسن ایک کپ کے قریب میرے پاس بیسن ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے بیسن ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے تاکہ بیسن ہمارا جو ہماری دوسری جو ہم نے مسالے ڈالے ہیں ان کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اچھے سے ہم اس کی مکسنگ کریں گے پہلے ہم اس کی تھوڑی دیر ایسے ہی مکسنگ کریں گے بعد میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی لگا کر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بیسن کو میں نے مکس کر لیا ہے اب اس میں مجھے بیسن تھوڑا سا کم لگ رہا ہے اس میں میں آدھا کپ بیسن اور ڈالوں گی یہ تقریباً ہو گیا ڈیر کپ اب اس میں ڈیر کپ بیسن میں نے شامل کر لیا ہے تو بیسن ہم نے اس میں دوبارہ ڈالا ہے اس کو بھی اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے اس میں جو میں نے بیسن ڈالا ہے اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا اس طرح سے گاڑا سا ہم نے اس کا مٹریل بنانا ہے کیونکہ جو اس میں پیاس ڈالا ہے اس کا بھی تھوڑا سا پانی اس میں جب نکلے گا تو یہ پتلا ہو جائے گا اب پکوڑے فرائی کرنے کے لئے پین میں میں نے آئل ڈال لیا ہے اب اس کو میڈیوم فلیم پر ہم فل گرم کریں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا پیاز کا پیس ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ اوپر ببل آنا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا تیل فل گرم ہو چکا ہے آئل ہمارا فل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس چمچ کی مدد سے اس میں تھوڑا تھوڑے سے چھوٹے پیس میں پکوڑے ڈالتے جائیں گے اس طرح سے ہم نے ان کو جتنے بھی آپ کے پین میں پورے آ سکے آپ نے اتنے ہی ڈالنے ہے زیادہ نہیں ڈالنے اگر زیادہ ڈالیں گے تو یہ اچھے سے نہیں پکیں گے بالکل میڈیوم فلیم پر ہم نے اس کو پکانا ہے زیادہ تیز آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے تو یہ باہر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے تاکہ ہمارے پکوڑے جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی اچھے طرح سے اس میں پک جائیں پکوڑے ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو احتیاط کے ساتھ اس میں پلیٹ میں نکال لیں گے زیادہ اس کا اپنے بلیک کلر نہیں کرنا پس اس طرح کا گرڈن کلر سائج ہے تو ہم اس کو نکال لیں گے جی کرسپی سے یہ والے پکوڑے ہمارے تیار ہیں اور اسی طریقے سے ہم دوسری پکوڑے بھی تیار کرتے ہیں اور بعد میں آپ سے ملتے ہیں جی پکوڑے ہمارے پرائی ہو چکے ہیں دیکھئے یہ کتنے کرسپی سے بنے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اسے دہی کے ساتھ کھا سکتے ہیں دہی کے رائتے کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ایم بی فوڈ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں